اسلام علیکم ناظرین میں ضرور خلقہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بائی ضرور خلقہ آج میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی بائیوگرافی کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ناظرین جو میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے اور پسند آنے پر لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں مزید اس قسم کے معلوماتی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کر سکو آج کی جو میرے ویڈیو ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین کومیڈین میں شمار ہونے والا ایک مرد کے بارے میں ہے جس کی سیریز، موویز، ٹی وی شوز اور فلمز لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ناظرین یوں تو دنیا میں بہت سے کومیڈینز ہیں مگر ان کے جیسا کوئی نہیں جی ہاں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ کا اور ہم سب کا میسٹر وین آج میں میسٹر وین کی پوری کہانی بیان کرنے جا رہی ہو ان کے بچپن سے لے کر ان کے آج کی زندگی تک کا سفر اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دیر ویورز، مستر وین کا اصل نام روون سیبیسٹین ایٹکنسون ہے ان کا تعلق انگلین سے ہے سکسٹ اوف جینوری نائنٹین ففٹی فائف میں انگلین کے کونسٹ کونٹی درہم میں ان کا پیدائش ہوا اور ان کا والد کسان اور امی ہاؤس وائف تھی تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی مسٹر وین تھا اپنے بھائیوں میں سب سے الگ تھا پڑھائی میں نمبر ون اور اپنے سے بڑوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیا تھا مستی اور مزاق کرتے کرتے انہوں نے اپنا گریجویشن نیو کیسٹل یونیورسٹی سے کیا الیکٹرک انجینئرنگ میں اور اپنا ایم ایسی بھی اسی فیلٹ میں کونس کالج اوف اکسفورڈ سے کمپلیٹ کیا پیش ڈی کرنے کے لئے اکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیا پھر آگے کنٹینیو نہیں کر پایا ان کو بچپن سے ہی کومیڈی میں شوق تھا لیکن خاص دھیان نہیں دیا کیونکہ انہیں الیکٹرکل انجینئرنگ میں ہی آگے بڑھنا تھا ناظرین یہ وہ قابل تعریف ہستی ہے جس نے اپنے پروپلم کو اپنا اپورچنیٹی بنایا اس نے ناممکن کو ممکن بنانے میں دل و جان سے کوشش کیا اور کامیاب بھی ہوا لوگ میسٹر ون کا مزاگ اڑاتے رہتے تھے کہ نہ ہیروئی بوڑی اور نہ ہی صحیح سے بات کرنا تھا یعنی کہ سپیکنگ ڈیسورڈر تھا تو ان کو ہر ٹی وی شوز میں ریجیکٹ کیا کرتا تھا یہ کئی بار ڈیپریشن سے گزرنے کے بعد ایک بار یونیورسٹی میں ایک شو ہونے والا تھا جس کے کریکٹرز ان کو ٹرو کرنے کو ملاتا وہاں سے ان کو ویجن کومیڈی کا بھی آئیڈیا ہو گیا کہ بغیر بولے بھی انسان کومیڈی کر سکتا ہے تو ناظرین یہاں سے مسٹر ون کی سکسیسفل اسٹوری شروع ہوتا ہے مسٹر ون کو یونیورسٹی میں رائٹر ریچارڈ کرٹس اور روبین ڈسکرول ملا اس کے بعد تینوں نے مل کر کام کیا اور ان کے کام کو لوگوں نے بہت پسند کیا جس کی وجہ سے مسٹر ون کو ایک ٹی وی شو میں بھی کام ملا شاید ہی آپ کو پتہ نہ ہو کہ مسٹر بین کا پہلا نام مسٹر وائٹ رکھا گیا تھا جو کے بعد میں مسٹر بین بنایا مسٹر بین کا کریکٹر پوری دنیا میں ایسا مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا میں ان کا فینس ان فولوورز موجود ہیں مسٹر بین کا کامیاب ایکٹنگ اور اس کا اے رول ان کو شہرت کے بلندیوں میں لے گیا اور یوں ان کو کام ملتے گئے مسٹر بین کا پہلا اپسوڈ نائنٹین نائنٹی میں ریلیز ہوا تھا یہ شو نائنٹین نائنٹی فائف تک چودہ سپر ہیٹ اپسوڈز ریلیز کیا جس کے بعد اچانک مسٹر بین شو بند ہوا تو مداعوں کے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ مسٹر بین جیسا مشہور شو اور کریکٹر کیوں کیسے اور کس وجہ سے ختم ہوا آپ کو شاید بتا نہ ہو کہ صرف اس چودہ اپسوڈز نے پوری دنیا میں کامیابی کے جنڈے گار دیئے تھے جو کہ اس سے پہلے کے کئی کریکٹر کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے تھے لیکن سوال اب بھی بدستور جاری ہے کہ اتنے کامیابی حاصل کرنے والے کومیڈی شو بند کیوں ہوا تو دوستو مسٹر بین کریکٹر کو ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود روون ایٹکنسن ہی تھا مسٹر بین کریکٹر کے کامیابی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ روون کو سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ کہیں مسٹر بین جن کے پاس ایک گرین کلر کے کاتون نما گاڑی ہوتی تھی اور اس پر بین سوار کر بے وقفیہ کیا کرتے تھے اور اپنے اس بے وقفیوں کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو ہمیشہ مشکل میں ڈالتے تھے اور مسٹر بین کے کریکٹر روون کے پرسنالیٹی پر اتنے ہاوی ہو گئی تھی کہ لوگ اس کریکٹر کو کامیابی سے نبانے والے شخص کے نام تک نہیں جانتے تھے اور آج بھی دنیا پر میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو مسٹر بین کے اصل نام پتہ ہوگا یہی بات روون کو کٹکتی تھی کیونکہ روون کے اصل پرسنالیٹی مسٹر بین سے بلکل مختلف ہے اور یہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ مسٹر بین ہی ہے خود روون کے پرسنالیٹی انتہائی سیریس سوبر معذب اور لیجن شخصیت کے مالک ہے جس کی وجہ سے روون نے شعوری طور پر خود کو مسٹر بین کریکٹر سے الگ کرنے کی دانستہ فیصلہ کر لی اس حوالے سے کئی سالوں تک روون نے لپوشائی نہیں کی لیکن آخر کار میڈیا اور مداہوں کے سوالات نے روون کو ایکسپلین کرنے پر مجبور ہی کر دیا اور روون نے مسٹر بین کو ختم کرنے کی وجوہات کچھ یوں بیان کر دی روون کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایز این ایکٹر مختلف کریکٹر سپلے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے پرسنالیٹی ایک ہی کریکٹر میں پنسہ نہ رہے روون کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب مداہوں کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اب مسٹر بین بڑا ہو گیا ہے اور اب ایک بڑا شخص بچوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے روون کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فیزیکلی طور پر اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ کومیڈی خرقہ جن کے وجہ سے مسٹر بین کامیابیوں کے بلندیوں کو چھو رہا تھا انجام دینے کے قابل نہیں جو مسٹر بین کیا کر دیتے اور اس طرح سے روون نے ہمیشہ کے لئے مسٹر بین کے شائقین کو اداس کر دیا لیکن جب روون کو ان کے مداہوں کے اداسی کا پتہ چلا تو روون نے بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اپنے فینس کے خوشی کے لئے مسٹر بین کریکٹر کو ایک نیا روب دیا اور اسے کارٹون اینیمیٹڈ سیریل میں تبدیل کر دیا جس کے وجہ سے ان کے مداہوں اور بچوں کے خوشی لوٹ گئی اور یوں مسٹر بین آج بھی کروڑوں کے دلوں میں راج کر رہا ہے مسٹر بین کا فرس ٹی وی شو نوٹ دا نائن اوک لوگ شو تھا پھر بعد میں بلیک ایڈر سیریز میں کام کیا جو کہ بیٹن میں سب سے کامیاب سیریز بنا پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں بین فلم بنایا انہوں نے کافی کام کیا ہے دویچیز، ڈزنیب، لاؤو ایکشلی، فور ویڈنگز، اینڈ اسکو بی ڈو ہر کام میں ان کا رول ایز اپرفیک کریکٹر تھا کیریئر کے حوالے سے بات کرے تو انہوں نے مختلف سیریز بنائی ہے کومیڈی شوز نائنٹین سیونٹی نائن میں بی بی سی ریشو تری میں کیا ہے پھر ٹی وی میں کام کیا ہے مختلف کریکٹرز میں ایز این سیکیورٹی گارڈ، پائلیٹ اور کئی کریکٹرز میں انہوں نے لائف سٹیج پرفومنس بھی کیا ہے ان کا فلم کیریئر شروع ہوا نیور سے نیور اگین سے اور یہ جو فلم ہے بہت ہی سپر ہیٹ چلا ان کے مشہور موویز میں جان انگلیش، میسٹر وین ہالیڈیز، ریٹریس، شامل ہے اگر ان کے پرسنل زندگی کے بارے میں بتائے تو انہوں نے 1990 میں بی بی سی کے میک اپ آرٹسٹ سنیتا ساسری سے شادی کیا جس کے والد انڈین اور والدہ بریٹش تھی ان کا دو بچے بھی ہے بینجمن ان کا بیٹا لیلی ان کی بیٹی پھر دوزار چودہ میں ڈیورس ہوا ہے ان کا اور پھر انہوں نے دوزار پندرہ میں لویس فورڈ کے ساتھ ریلیشنشپ شروع کیا ایک بچہ ان کا ہوا یہاں سے یعنی کہ میسٹر وین کے تین بچے ہیں ان کو ایکسپینسیف گاڑیوں کا بہت شوق ہے ان کے پاس بہت سے ایکسپینسیف کار کالیکشنز موجود ہیں کار اوڈی ایٹ سکوڈا سپر ب ہونڈا سیوک ہائیبریٹ مرسیڈیز این اوکلیرین افان ان 2011 میں ایکسیڈنٹ ہو گئی جس کی انشورنس مور دن نائن لیک پونڈ دیا تھا جو کہ سب سے زیادہ فے آرٹ انشورنس بریٹین میں تھا اتنا بڑا انشورنس اس لئے دیا تھا کیونکہ ان کے گاڑی کی حالت بہت خراب ہوئی تھی مسٹر بین ایکٹر آب کومیڈین سکرپ رائٹر ایکٹر ہے جس کا عمر 68 سال ہے 2017 میں یہ خبر انٹرنیٹ میں وائرل ہو گئی تھی کہ روان مر گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے فینس کو شوق سے لگی تھی لیکن پھر پتہ چلا کہ خبر جھوٹی ہے اور اب روان زندہ صحیح سلامت ہے دوستو لیجن ہونے کا ثبوت تو روان نے اپنے پوری زندگی میں دیتے رہے لیکن 2001 میں ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب روان اپنے فیملی کے ساتھ افریقہ ٹریپ میں بائی ائر ایک چھوٹے سے جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک سفر کے دوران پائلوٹ بے ہوش ہو گیا اور جہاز اپنا توازن کونے والا ہی تھا کہ روان نے خود پائلوٹ سٹ سنبھال لی اور جہاز کو کنٹرول کر کے کرش ہونے سے بچا لیا اور یوں کامیابی سے جہاز کو لینڈ کرایا کیونکہ روان کو جہاز چلانا بھی آتا تھا منتھلی انکم اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤ مور دن ون ملین ڈالر ہے اگر ان کا سالانہ سینڈری بتاؤ آپ لوگوں کو مور دن ٹوالف ملین ڈالر سے بلکہ اس کے علاوہ ان کا پروڈکشن کمپنی بھی ہے ہٹ مارک کے نام سے جہاز سے کروروں میں آمدنی ہوتا ہے اور اپنے انویسٹمنٹ سے پپ اینڈ بار ریسٹرون بھی بنایا ہے جہاز سے بھی ان کا اچھا خاصہ آمدنی ہے اور ان کا ٹوٹل نیٹ ورث ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ون فیفٹی میلین ڈالر سے اگر ان کے ایوارڈ کے حوالے سے بات کرو تو ان کو بیسٹ ایکٹر ان ای میوزیکل انٹرٹیرمنٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے اس کے بغیر ان کو کمانڈر اوف بریٹیش ایمپائر ٹوینٹی ترٹین فور سرویشس اوف ڈراما چیریٹی کا خطاب بھی ملا ہے ایوارڈ اوف بیسٹ کومیڈی پرفارمنس بھی ملا ہے تو دوستو آپ کو مسٹر وین کا بائیو گرافی کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ میں ایک اور نئی ڈوکومنٹری کے ساتھ نیکس ٹائم آپ کے خدمت میں آجاؤ تب تب اللہ حافظ